سنو سنو اللہ وکبر نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت یہاں سرچا نبی کے سینے پر سیدہ فاطمہ کا چھترہ بیون والی چادر یہ سوسیل کی داستان تم دس دل شروع تے ہو اس سوسیل کی ماں کو جب نبی نے رخصت کیا دولی میں بٹھایا امی سلمہ حفظہ آئیشہ کا جی کوئی نئی چادر ہے کوئی دھلیوی چادر ہے لاؤ آج میری بٹی کے سر پر جو دھو پٹا ہے اس میں سراخ ہے بال نظر آ رہے امی سلمہ گئی ایک چادر لے کے آئی حضور نے کھول کے دیکھا سترہ بیون لگے سترہ ٹاکیاں سترہ جگہ سے سلا ہوا تھا سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اپنے ہاتھوں سے یکر کے چادر اڑائی اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئے فرمایہ بیٹی سترہ بیون والی چادر آج لے لے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تا سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں بیٹی دو باتوں کا خیال کرنو ہم خاتم نبی عیر ضرور ہیں ہم بچیوں کے حق کے لئے رونے والے ضرور ہیں بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں بیٹی رحمت اللی لال امیر ضرور ہیں لیکن اگر تو میرے گھر میں اپنے بچوں کو یاکے لی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آکے مجھے روکے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کبیرے سے جنگڑا ہو گیا بیٹی اگر کسور تیرا ہوا بیٹی اگر کسور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلا ہوگا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا بیٹی کوشش کرنا شور کے گھر مرنا اگر ابو کے گھر میں اس حال میں مری کہ تیرا شور تیرے سے نراز ہے اپنی ربوت والی کبلی میں تجھے کفل تو پہناؤں گا لیکن میں میری بیٹی تجھے شور سے نراز ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہاں بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو تمہیں نماز روزے کا دین پڑھا مانچ رکھ پڑھو ازواجی زدگی پڑھو